بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے؟ یا صرف عرش پہ موجود ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ اور جو ہمارے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں ان کا مختصر جواب بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے پھر اس سے آگے سوال ہوگا کہ کیسے موجود ہے؟ اللہ کا جسم ہے؟ یا بلا جسم موجود ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ سب کا مختصر جواب ہے ہمیں صرف اتنا ہی بتایا گیا قرآن اور حدیث میں آگے دلیل دوں گا انشاءاللہ تفصیل سے سمجھ جائیں گا اب اللہ ہر جگہ موجود ہے اب کیسے موجود ہے؟ ہمیں وہ بتایا نہیں گیا لہٰذا ہم صرف اتنے ہی مان لیں گے ہم اتنا ہی عقیدہ رکھیں گے جتنا بتایا گیا کہ ہر جگہ موجود ہے کیسے موجود ہے؟ یہ بتایا نہیں گیا ہمیں لہٰذا ہم اس کے اوپر اب بحث نہیں کریں گے اس کے اوپر ہم کلام نہیں کریں گے یہ متشابہات میں آ جائیں گے ہمیں اگر اس کی ضرورت ہوتی اس سے آگے بڑھ کر اس کی کیفیت اس کا طریقہ کیسے کیا تھا کیسے موجود ہے ہر جگہ ہم کو بتاؤ وغیرہ وغیرہ یہ سب اگر قرآن حدیث میں آتا اور اس کی ضرورت ہوتی تو ضرور آتا ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت تھی اتنے ہی بیان کر دیا گیا بتا دیا گیا کہ ہر جگہ موجود ہے بس اتنے ہی مان لینا تمہارے لئے کافی ہے تمہارا ایمان صحیح سلامت موجود ہے اس سے آگے بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اب ذرا سمجھئے دلیل قرآن کی بہت سی آیتیں موجود ہیں ان میں سے ایک آیت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ سورہ قاف میں موجود ہے خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انسان کے شہرگ کے بھی زیادہ قریب ہیں قرآن میں ہے یہ اس سے پتا چلا کہ انسان کے قریب اللہ تعالی موجود ہے اور انسان جیسے موجود ہے ہر جگہ رہتے ہیں ویسے ہی اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے یعنی یہاں پر اللہ کی قربت کو بتایا گیا کہ اللہ کتنے قریب ہے تمہارے لہٰذا اللہ تعالی اس سے پتا چلتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ اللہ موجود ہے صرف ارش پہ نہیں ہے ایک تو ان کی دلیل کا رد ہے یہ دوسری بات حدیث میں بخاری کی روایت ہے میں بخاری سے بتا رہا ہوں کھر بھی کچھ ایسے حضرات ہوں گے بخاری کی روایت سن کر بھی مانیں گے نہیں تعویل کر جائیں گے بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا کام تھا بتانا ہم تو منا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ اگر ان کے سمجھنے اور سننے کی قوت کو ان کے عقل کو اللہ تعالیٰ اگر سلب کر لیا ہے چھین لیا ہوگا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اسی لئے اتنے بھی ہوں گے کہ بخاری اور قرآن کی آیت سننے کے بعد بھی مانیں گے نہیں پھر بھی دیکھیں گے کمیٹس میں کیسی باتیں آ جائیں گے اب ذرا سمجھ لیجئے بخاری میں کیا ہے خیبر کو فتح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب راستے پہ جا رہے تھے ایک اونچی سی جگہ آتی ہے صحابہ اس پہ چڑھنے لگتے ہیں اگلی طرف جانے کے لیے اس کو پار کرنے کے لیے اس کو اوپر چڑھنے لگتے ہیں تو تکبیر کہنے لگتے ہیں حدیث میں آتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں فرفعو اسواتہم بتکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 4205 کے الفاظ ہیں یہ اس کے علاوہ بخاری میں یہ روایت کئی جگہ پہ موجود ہے الفاظ تو بدل ہوتے رہتے ہیں اب اس میں کیا کہا گیا صحابہ جب چڑھنے لگے تو تکبیر سے آواز کو بلند کرنے لگے زور زور سے تکبیر کہنے لگے اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی اونچی جگہ پہ چڑھیں گے زینے پہ سیڑی پہ چڑھیں گے اوپر جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں لیکن آج تک کہیں زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آگے حدیث میں آ رہی ہے یہ بات تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہا اربعو علا انفسہم اپنے نفس پہ زادتی مت کرو اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ صحابہ زور زور سے تکبیر کہہ رہے ہیں تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرما رہے ہیں پھر آگے فرما رہے ہیں انکم لا تدعون اصمہ ولا غائبا یعنی تم جس کو بکار رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو اللہ کو یاد کر رہے ہو اللہ کو بلا رہے ہو پکار رہے ہو وہ دور نہیں ہے وہ بہرا نہیں ہے وہ سننے والا بھی ہے اور قریب ہے تمہارے دور نہیں ہے حدیث میں الفاظ آتے ہیں ولا غائبا وہ غائب نہیں ہے تم سے اس لئے زور سے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں آہستہ تکبیر کہو اور غائب سے کس کے مقابلے میں آتا ہے قریب کے لہٰذا پتا چلا جب اللہ غائب نہیں ہے تو قریب ہے اور ہم بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قریب ہے ہر جگہ موجود ہے تم کہتے ہو کہ نہیں عرش پہ وہ بھی بات آگے آئے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ عرش پہ اللہ تعالی ہے اس پہ بھی آگے کلام کروں گا سمجھاؤں گا آپ کو سمجھنے کی کوشش کریے گا اگر سمجھنے کا ارادہ ہے تو ویڈیو ابھی بند کر دیجئے مت دیکھئے اگر سمجھنے کا ارادہ ہے صحیح مسئلہ کیا ہے صحیح دلیل کیا ہے صحیح حقیقت کیا ہے وہ آگے میں انشاءاللہ سمجھاتا جاؤں گا آپ کو اب اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے اور آگے ارشاد فرمایا انکم تدعون سمیعا قریبا کہ تم اس کو پکا رہے ہو جو سننے والا بھی ہے اور تمہارے قریب بھی ہے دیکھیں حدیث میں خود جو ہے اس کی وضاعت موجود ہے پھر اس سے آنگے بڑھ کر اور ایک جملہ آجاتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ صرف قریب کی بات سے لوگوں کو دھوکہ لگ ساتا تھا کہ قریب سے کوئی اور مراد ہو یہاں پر تو اور وضاعت ہو گئی وَهُوَ مَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے اب ذرا سمجھ لیجئے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے میرے پاس بھی موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو آپ کے پاس بھی موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اور یہاں پر اللہ حکومی صحابہ اکرام پکر رہے تھے تو اللہ کی ذات کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے پھر یہاں ایک مسئلہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر معیت کی بات ہے جیسے دوست کہتا ہے کسی دوست میں دوست کو فون میں کہتا ہے کہ بھائی صاحب گھبرائی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن ابھی دور ہے کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے کام میں کام آؤں گا آپ کی پریشانی میں ساتھ رہوں گا لیکن ابھی دور بیٹھا ہے یہاں پر اسی معنی میں کہتے ہیں کہ یہ معیت ہے یعنی ساتھ ہونے کا یہ معنی مراد لیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے ایسا معنی مراد لینا حدیث کا مزاق اڑانا بن جائے گا کیوں کیونکہ حدیث میں اس سے پہلے جملے کو دیکھئے کیا کہا گیا غائب کا لفظ استعمال کیا گیا قریب کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ غائب نہیں ہے تمہارے قریب ہے اب سمجھئے اس سے ایک طرح اشارہ ملتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ ماں آیا ہے وہ ہوا ماں کو معیت کا معنی یہاں پر جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے یہاں پر معیت کا معنی قریب ہونے کے معنی میں ہے قریب کم ہوتا ہے دس کلومیٹر میں دور میں بیٹھا ہوگا کہہ گا قریب ہوں تمہارے قریب ہوں قریب کا وہ معنی نہیں قریب جب سامنے رہتا ہے پاس میں رہتا ہے تب ہی قریب کی بات آتی ہے تو اسی لئے یہاں پر یہ مراد لیا جائے گا کہ اللہ کی ذاتی قریب ہے یہاں پر وہ معیت کا معنی مراد لینا جو لوگ دھوکہ دینے کے لئے کرتے ہیں غلط ہے سراسر پھر اس کے بعد عربی میں لفظ ماں کیوں استعمال ہوتا ہے کب استعمال ہوتا ہے عربی کا قائدہ معلوم نہیں ہوگا تو یہ تعویلات ہو کر کے خود کو بچانے کی کوشش کریں گے اس سے پتا چلا قرآن اور حدیث سے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اب ذرا اس کی وضاحت کر دوں لوگ کہتے ہیں سوال ہے سب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے وہ پھر یہ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی معراج پہ جب نماز آئی تھی نماز کو لانے کے لئے اللہ کے رسول گئے ہوئے تھے معراج پہ اللہ تعالیٰ بلائے ہوا تھا تو اس وقت کہاں گئے ہوئے تھے آسمان پہ گئے ہوئے تھے آسمان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کے اوپر گئے ہوئے تھے اسے پتا چلا کہ اللہ جہاں تھا وہاں تو بلا رہا تھا اللہ کے رسول کو اسے پتا چلا اللہ عرش پہ ہے اوپر ہے اس لئے تو اوپر بلایا گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ذرا سوچ لیجیے سمجھ لیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بلایا گیا تور کے پہاڑ جو ہے کوہی تور وہاں بلایا گیا اللہ نے پھر جو ہے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو آپ کے اس سمجھدانی کے مطابق اللہ تعالیٰ جیسے یہاں اللہ کے رسول محراج پہ گئے تھے تو عرش پہ ہو گیا اوپر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ کو بلایا تھا تور پہاڑ کو بلایا تھا تو اس دلیل کے بنا پہ اللہ تعالیٰ تمہارے مطابق پھر تور پر بھی ہے کیوں نہیں مانتے صرف عرش پہ کیوں مان کے بیٹھے ہو اس لیے پتا چلا کہ یہ دلیل دینا سراسر جہالت اور غلط ہے ورنہ پھر آپ ہی خود فس جائیں گے ایسی دلیل دے کے دوسری بات جو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے ان سے ایک سوال کریے نا عرش تو مخلوق ہے عرش کو اللہ تعالیٰ بنایا ہے اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے خود اسے بنایا ہے عرش کو اس لیے جب پوری دنیا میں سب سے پہلے کون تھا اللہ ہی تھا اللہ کے علاوہ کوئی شئے کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی ہمیشہ سے اللہ ہی تھا اور آگے بھی رہے گا اس لیے پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں خالق صرف اور صرف اللہ ہے تو اس سے پتا چلا ان کے سوال کریے جب عرش کی تعمیر نہیں ہوئی تھی جب وہ کرسی وہ عرش بنایا نہیں گیا تھا اللہ کہاں تھا بھائی ذرا آپ بتائیے نا پھر عرش پہ اگر گوھر کریں گے نا وہ تو ایک کرسی ہے وہ چیئر ہے جب اس کے اوپر اللہ تعالی رہے گا تو پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالی ایک شئے کے اندر سموٹے ہوئے ہیں ایک چیز کے اندر موجود ہے جیسے میں ابھی کرسی میں بیٹھا ہوں تو میں کرسی مجھ سے بڑی ہو جاتی ہے میں چھوٹا ہوں میں چھوٹی جگہ پہ بیٹھ رہا ہوں تو پھر یہاں پر اللہ کا بیٹھنا بھی پایا جائے گا عرش کے اوپر پھر اللہ جو ہے کرسی کے مقابلے میں جب اللہ کو یہاں تذکرہ کیا جائے گا تو کرسی تو بڑی نکلے گی اللہ پھر چھوٹا نکلے گا بہت ساری باتیں آ جائیں گی اسی لیے کہنا چاہتا ہوں وہ جو آیتیں ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے عرش کے اوپر ہے تم مستویہ علی العرش اللہ تعالی عرش پہ موجود ہے قرآن کے آیت پیش کرتے ہیں حدیث ہیں اسی متعلق پیش کرتے ہیں کہ اللہ حرش پہ ہے کہ دیکھو تم مستویہ علی العرش اس پہ ایک عربی کے قائدے کے حتیبر سے گفتگو ہے یا علمی بات نہیں کروں گا سمجھانا چاہوں گا وہ متشابیات میں چلے جائیں گے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے ہم اس کے چکر میں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تو کئی ساری سوالات آ رہے ہیں اسی لئے ہم متشابیات پہ جا کے اس کو چھوڑ دیں گے یعنی اس آیت کے اوپر تو ایمان رکھیں گے لیکن اس کی کیفیت کی شکل کے اوپر ہم جائیں گے نہیں کیسے کیا تھا لہٰذا اب ذرا سمجھ لیجئے مسئلہ پوازے کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہونے سے مراد ہے ہر جگہ ہے عرش پہ بھی ہے ہم تو اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم مانتے نہیں اللہ عرش پہ ہے ہم سے سوال کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں بھئی اللہ ہر جگہ ہے ہر جگہ سے مراد عرش بھی تو ہے عرش سے تھوڑی نہ باہر ہے ہر جگہ ہر جگہ سے تھوڑی نہ عرش کہیں الگ جگہ ہے عرش بھی تو ہے تو لہٰذا ہر جگہ سے مراد اللہ عرش پہ بھی ہے کیا دکت ہے اب وہ پھنس جائیں گے کیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں اللہ عرش پہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اور صرف عرش پہ ہے پوائنٹ ہے یہ سمجھئے میں قیامت تک کے لیے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کسی کے سامنے چلے جائیے جو بھی آپ کو دلیل دے گا نا کہ اللہ عرش پہ ہے یہ میں اپنی جو ہے طاقت کے بنا پہ اور اپنی فہم کے بنا پہ اکابر کی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے چیلنج دے رہا ہوں آپ کو کیرنٹی دیتا ہوں سمجھ لیجئے جب اس مسئلے کو سمجھ لے گا نا سب حل ہو جائے گا کوئی آپ کے سامنے ٹکنے والا نہیں ہے ذرا سمجھئے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پہ ہے لیکن ان کا دعویٰ وہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف عرش پہ ہے اور کہیں نہیں ہے لیکن جب دلیل دیں گے جب دلیل کی بات آئے گی تب دلیل پیش کریں گے اللہ عرش پہ ہے دوسرے جگہ کی نفی نہیں ملے گی کہ اللہ صرف عرش پہ ہے اور کہیں نہیں ہے کہتے تو وہ لوگ اہی ہیں لہٰذا دلیل ایک الگ ہے ان کا کہنا کچھ الگ ہے ان کو دلیل یہ پیش کرنی چاہیے جو عرش پہ مانتے ہیں ان کو یہ دلیل بتانی چاہیے پیش کرنی چاہیے کہ اللہ صرف عرش پہ ہے اور کہیں نہیں ہے وہ لوگ جو دلیل پیش کرتے ہیں اللہ عرش پہ ہے ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ عرض پہ ہے اور دوسری جگہ بھی ہے دلیل کے بنا پہ لہٰذا ہم اس آیت کو بھی مانتے ہیں اس آیت کو بھی مانتے ہیں اللہ ہر جگہ سے مراد عرض بھی تو ہے اور عرض کو بھی بیان کر دیا گیا ہے کوئی دکت نہیں سمجھئے باریکی کو سمجھئے پھر مسئلہ سمجھے آپ کے سامنے کھل جائے گا آپ خود سمجھ جائیں گے کیا حقیقت ہے کہیں گے کہ صرف عرض پہ لیکن دلیل دیں گے صرف کی بات نہیں آئے گی عرض کی بات آ جائے گی عرض بھی تو ہم بھی مانتے ہیں باریکی کو سمجھ لیجئے نئے سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں مجھ سے پوچھیں میں انشاءاللہ اس پہ اور وضاحت کروں گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین مجھ سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں